اسلام علیکم دوستو دوستو دو ڈولمنٹ کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے تو سب سے پہلے تو میرا چینل لازمی سبسکرائب کیا کریں اور ساتھ موجود پیل کے آئیکان پر کلک کیا کریں دیکھیں دوستو جیسا کہ ہم جانتی ہیں کہ گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ یہ بہت اہم پروجیکٹ ہے پاکستان کے لیے گوادر کے لیے بلوچستان کے لیے تو الحمدللہ اب اسی سال یہ کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے اور اوپریشنل بھی ہونے جا رہا ہے تو چائنہ کی جانت سے ایک نیا پروگرام آفر کیا جانے لگا ہے ٹریننگ کورس کے نام سے جو کہ گورنمنٹ آفیشلز کے لیے ہوگا اور اس میں کوئی بیس دن کی ٹریننگ فراہم کی جائے گی یا کوئی پندرہ ڈیفرنٹ کیٹگریز بنیں گی اور کوئی آٹھ جولائی سے ستائیس جولائی تک اسے کنڈکٹ کیا جائے گا سکیجول کیا جائے گا اور اس کے مطابق جو گورنمنٹ آفیشلز ہیں ان کے سکلز کو امپروو کرنے کی کوشش کی جائے گی جس میں ٹیکنیکل ایڈمنیسٹریٹیو جو مینیجنگ ایکسپارٹیز ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں دیکھی جائیں گی اور ساتھ میں انہیں گائٹ کیا جائے گا پراپر طریقے کے ساتھ اس کا جو بھی الیجیبیلیٹی کرائیٹ ایڈیا ہوگا اور جو کوئی گورنمنٹ آفیشل اس کے اوپر پورا اترے گا اسے آگے نومینیٹ کر دیا جائے گا اور فارورٹ کر دیا جائے گا منیسٹری آف اکنامک آفیرز کو تو یہ ڈیولمنٹ ہونے جا رہی ہے دوستو اور اس کا سارا خرچہ چائنا خود اٹھائے گا اکاون ارب روپے سے زائد کی مالیت کا یہ گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے اور یہ جو ٹریننگ ہے نا گورنمنٹ آفیشلز کی یہ صرف اس لیے تو کروائی جانے لگی ہے کہ اسے بہتر انداز میں ہینڈل کیا جائے اس نے انویسمنٹ کو اٹریکٹ کرنا ہے اس نے ٹوریزم کو اٹریکٹ کرنا ہے اس نے اہم کردار ادا کرنا ہے کہ جو گوادر پورٹ ہے اور گوادر سٹی ہے یہ ایک بڑا پورٹ ہے گوادر ایک بڑی پورٹ بن جائے اور گوادر سٹی ایک بڑی سٹی بن جائے تو یہ اسی کا بڑا رول ہوگا آگے گوادر تک پہنچنا ہی بڑا مشکل ہوتا تھا تو اب انویسٹر درہ در آسانی کے ساتھ گوادر لینڈ کیا کریں گے اور وہاں دیکھا کریں گے کہ ان کے لیے کیا اپرچونیٹیز ہیں تو خیر یہ پہلی ڈولمنٹ تھی دوستو اب تھوڑا سا انڈیا کے مطلق میں آپ کو بتا دوں کہ انڈیا اور روس کو لے کر تھوڑی سی گربر چل رہی ہے اور وہ دو ویڈیو میں بتا بھی چکا ہوں اب مزید ایڈ کر دیتا ہوں کہ روس کہتا ہے کہ اربو روپیہ ہمارا انڈیا کا روپیز کی شکل میں ہمارے پاس پڑھا ہے اس کا ہم کریں گیا روسی بینکوں میں پڑھا ہے جو اس نے انڈیا میں اوپن کا رکھی ہیں واسٹرو اس طرح کا نام کے یہ بینک اکاؤنٹ ہوتے ہیں جہاں روسی جو پیسہ ہے وہ پڑھا ہوئے اب وہ لیتا نہیں ہے یہ اربو روپیہ وہ کہتا ہے کہ انڈیا اسے کنورٹ کرے اور کسی اور کرنسی میں ہمیں دے جو روس کی ڈمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ یوان کی شکل میں ہمیں فرام کیا جائے اب روس کیوں ایسا چاہتا ہے یہ میں تھوڑا سا ایکسپلین کر چکا ہوں پھر آپ کو بتا دوں کہ روس اس لیے چاہتا ہے کہ انڈیا روپیہ ان کے کسی کام کا نہیں ہے یعنی آپ کہنے کے خاک پڑی ہوئی ہے اور انڈیا روپیہ پڑا ہوا ہے یہ برابر ہے کیونکہ اگر تو دیکھا جائے کہ رشیہ نے بہت زیادہ امپورٹ کرنی ہو انڈیا سے تو وہ روپیہ استعمال ہو سکتا ہے لیکن ایسا بھی ممکن نہیں ہے انڈیا کہتا ہے کہ روپیہ میں ہمارے ساتھ ٹریڈ کرے تو اگر روس نے روپیہ استعمال ہی نہیں کرنا تو وہ کیا کرے گا روپیہ کا تو اسے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تو وہ ایک جنگ چل رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ دیفینس ریلیشن کے اوپر بھی اس کے اثرات آ سکتی ہیں کیونکہ پیچھے روس نے ایس فور ہنڈرڈ کی جو شیمنٹ ہے دو اڈیشنل جو انڈیا نے مانگے تھے وہ غالبن کہہ دیا تھا کہ ہم نہیں ابھی دے سکتے ہماری جنگ چل رہی ہے شاید تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تو ایسا ہی چلتا رہا انڈیا اور روس کے درمیان تو روس کی جانب سے نئی مارکٹیں تلاش کر لی جائیں گی پاکستان سمیت اور اصل جو دچکہ لگے گا وہ انڈیا کو لگے گا کیونکہ جو روسی ٹکنالوجیز ہیں جو کہ انڈیا استعمال کرتا ہے یہ بڑی سستی ہیں جبکہ جو ویسٹرن ٹکنالوجیز ہیں وہ کافی ایکسپینسیف ہیں تو انڈیا کو دچکہ لگے گا اس کا بری طرح دچکہ لگے گا اگر انڈیا اس میں تھوڑا سا روس کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی بات نہیں مانتا یا اسے کمپنسیٹ نہیں کرتا چونکہ روس چاہتا ہے کہ انڈیا ہمیں کرے اب آپ دیکھیں نا کہ روس اور چینہ کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے کہ روس نے بہت کچھ چینہ سے پرچیز کرنا ہوتا ہے تو یوان کرنسی کا استعمال ہو جاتا ہے یوان کرنسی کا استعمال اور بھی کے ممالک میں ہو جائے گا ٹھیک ہے نا ٹریڈ میں ہو جائے گا لیکن انڈیا کے معاملے میں ایسا نہیں ہو سکتا نا روپیہ کا اگر روس لیتا جاتا ہے لیتا جاتا ہے تو کیا فائدہ اس کا استعمال ہی نہیں ہوگا اس کا استعمال تب ہی ہوگا جب کوئی چیز امپورٹ کرنی ہوگی روس نے لیکن روس سرپلس میں جا رہا ہے بہت زیادہ آئیل انڈیا کو دے رہا ہے جسے وہ بہت زیادہ پیسے کمار ہے تو اس لیے وہ چاہتا ہے کہ چینیز کرنسی یا درہم میں ہمیں پیمنٹ کی جائے تو یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ روس کے تعلقات آگے بڑھ رہی ہیں پاکستان ابھی یوکرین کو بھی اسلاف راہم کر رہا ہے اس کے باوجود جبکہ انڈیا کے ساتھ خراب ہوتے ہوگے نظر آ رہی ہیں تو خیر دوستو یہ لازمی آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ساتھ میں جو بیل کی آئیکان پر کلک کرنے اب تک یہ اتنی تھا اللہ حافظ